بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہو گئے بچوں آج میں آپ کے سامنے ایک نیک ویڈیو لے کر آئی ہوں اور ہمارا آج کا سبق بہت ہی مزیدار اور بہت ہی دلچسپ ہے تو آئیے اپنے آج کا سبق شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے اور اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آج کا ہمارا سبق ہے آپ بیتی جیسا کہ آپ یہاں پر انوان دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے تو پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بیتی کس کو کہتے ہیں تو بچوں آپ بیتی کہتے ہیں اپنے بارے میں کچھ بتانا ٹھیک ہے یعنی آپ اپنے بارے میں دوسروں کو بتائیں کہ آپ کیا ہیں آپ کی کیا خصوصیات ہیں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کیا کھاتے ہیں آپ کیا ہیں اپنا تعریف اپنے بارے میں اپنا ماجرہ اپنی آپ بیتی بیان کرنا اپنے آپ کو بیان کرنا دوسروں کے سامنے اپنی تفصیل بتانے کو کہتے ہیں آپ بیتی اب بچوں یہ آپ بیتی جو ہے وہ صرف انسانوں کی نہیں ہوتی بلکہ آپ بیتی کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے کسی غیر جاندار چیز کی ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ کسی غیر جاندار چیز جیسے یہاں پر آپ کے پاس درخت دیا ہوا ہے اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اس کو تصور کر کے اس کے بارے میں غور و فکر کر کے آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں اور اب آپ لکھیں گے کس طرح سے کہ میں ایک درخت ہوں اب آپ ایک درخت بن جائیں گے اور درخت بن کر آپ بتائیں گے جیسے آپ ایک درخت ہیں تو درخت کے ساتھ کیا کیا معاملات ہیں وہ کیسا ہوتا ہے اور وہ دن بھر میں کن کن چیزوں سے گزرتا ہے یا اگر آپ درخت ہوتے تو آپ درخت کو اپنی جگہ رکھ کر سوچیں تو آپ کے کیا احساسات ہوتے کیا جذبات ہوتے آپ کیا سوچتے تو آپ ایک درخت بن کر سوچنے لگیں اور آپ لکھ ڈالیں کہ آپ اگر درخت ہوتے تو آپ کیا ہوتے تو آئیے ہم لکھنا شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر کن ضروری باتوں کا خیال رکھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں تاررف بتانا ہوتا ہے بچوں جس چیز کے بارے میں آپ بھی تھی لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم جیسے درخت کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو آپ کیا بتائیں گے کہ میرا نام درخت ہے اور آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کسی خاص درخت کا نام کہ میں آم کا درخت ہوں ٹھیک ہے اور میرے جسم کے دو بنیادی حصے ہیں ایک اس کا تنہ اور دوسرے اس کے اوپر اس کے پتے اسی وجہ سے میں دو رنگوں میں تقسیم ہوا ہوں میرا پتوں کا رنگ ہرا ہے اور میرے تنے کا رنگ بھورا ہے یعنی براؤن ہے اور اللہ تعالی نے مجھے پھولوں سے اور پھلوں سے ان سب چیزوں سے نوازا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اسی طرح سے آپ بتا سکتے ہیں کہ میری بہت ساری شاخیں ہیں میرے جسم کے نچلے حصے میں بہت ساری جڑیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے میرا قد لمبا ہے یا میرا قد چھوٹا ہے تو اس طرح سے آپ پوری تفصیل لکھیں گے آئیے ہم لکھنا شروع کرتے ہیں اور آپ دیکھتے جائیے کہ ہم کس طرح سے اس کو بیان کریں گے سب سے پہلے ہم یہاں پر انوان لکھیں گے انوان کیا ہے بچوں ہمارا میں ایک درخت ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم لکھنا شروع کریں گے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میرا نام آم کا درخت ہے ٹھیک ہے بنیادی جملے آپ کو لکھتے چلے جانا ہے اس کے بعد آپ لکھئے میری قد و قامت لمبی ہے میں بہت خوبصورت ہوں ٹھیک ہے اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں اور آم کا درخت واقعی بہت خوبصورت ہوتا ہے تو میں بہت خوبصورت ہوں اللہ نے مجھے خل سے نوازہ ہے میں گرمیوں کے موسم میں آم سے بھر جاتا ہوں ٹھیک ہے آم کا درخت ہوں تو گرمیوں کے موسم میں آم سے بھر جاتا ہوں ٹھیک ہے میرے نچلے یعنی نیچے میرے نچلے حصے میں میرے نچلے حصے میں بہت ساری شاخیں ہیں جڑے ہیں ٹھیک ہے بچوں میرے نچلے حصے میں بہت ساری جڑے ہیں اور بالائی بالائی مطلب اوپری اوپر والے حصے میں بہت سی شاخیں ہیں ٹھیک ہے تو بچوں ہم نے بنیادی ایک خد و خال بنیادی ایک جسامت وہ بیان کر دی کہ میں کیا ہوں ایک آم کا درخت ہوں تنے بھی ہیں میرے اندر اور شاخیں بھی ہیں جڑے بھی ہیں میرا قد لمبا ہے میرے اندر پھول ہیں ٹھیک ہے تو میں ہم نے ایک تعرف بیان کر دیا اب اگلے پیراگراف کے اندر ہم مطن یعنی جو مین بوڈی ہوتی ہے وہ بیان کریں گے اور اس پیراگراف کے اندر جو مرکزی بات ہے جو اہم بات ہے وہ بیان کی جاتی ہے یعنی عام کے درخت کی کیا کیا خصوصیات ہیں وہ ہم اس میں لکھتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں دوسرا پیراگراف ہم کس طرح سے ترتیب دیں گے اب چونکہ یہ عام کا درخت ہے تو ہم اسی حساب سے یہاں پر لکھیں گے تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں ویسے تو پورے سال لوگ مجھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں کہ میری گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر آرام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بچوں اللہ تعالیٰ نے جو درخت پنایا ہے اس کے اندر جو سایا ہے تو جب شدید گرمی پڑتی ہے تو یہ سایا ہمارے لیے ایک نیمت سے کم نہیں ہوتا اگر ہم تھوڑے دیر اس میں بیٹھ جائیں تو ہمیں بڑا سکون ملتا ہے لیکن پھر جیسے ہی گرمیوں کا موسم شروع ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے بچوں تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں لیکن جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں لوگ مجھے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیتے ہیں کیسے اور بچوں اس کی آگے وجہ یہ ہے کہ لوگ مجھے پتھر مار مار کر لہو لہان کیوں کر دیتے ہیں کیوں کہ پھلوں کا بادشاہ کی بہار مجھ پر پورے زورو شور سے آ جاتی ہے ٹھیک ہے بچوں تو یہ دیکھا آپ نے ہم نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ پورے سال لوگ مجھ سے سایا حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد جب پھلوں کا موسم آتا ہے یعنی گرمیوں کا موسم آتا ہے تو آم سے ملد جاتا ہوں اور میرے پورے جسم پر میرے پورے میری پوری شاکھوں پر آم ہی آم اک آتے ہیں ٹھیک ہے اور لوگ پتھر مار مار کر مجھ سے آموں کو توڑ لیتے ہیں تو ہم یہاں پر یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ پہلے لوگ کیری سے مستفید ہوتے ہیں یعنی فائدہ اٹھاتے ہیں پھر جب وہ آم بن جاتا ہے تو مزے لے لے کر کھاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک ہم نے اپنا مطن بتا دیا کہ میرے کیا احساسات ہیں اور لوگ مجھ سے کس طرح فائدہ حاصل کرتے ہیں اور کس موسم میں میرے اوپر پھل اگ آتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد بچوں ہمیں اختتام کی طرف جانا ہے خاتمے کی طرف جانا ہے اپنے آپ بیتی کو ختم کرنا ہے تو یہاں پر ہم اپنی کچھ رائے بتائیں گے اپنے کچھ خیالات بتائیں گے اپنی کچھ گزارشات کریں گے کہ کیا جو ہے وہ ایک درخت کی کیا التجائیں ہوتی ہیں کیا دعائیں ہوتی ہیں لوگوں سے کیا اس کی درخواست ہوتی ہے تو ہم یہاں پر اسی کو بیان کریں گے تو بچوں ہم خاتمے میں لکھیں گے کہ آخر میں میری عرض ہے کہ لوگ ہمیں کاٹنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ اگائیں تاکہ چاروں طرف ہریالی ہو اور ماحول سے آلودگی کا خاتمہ ہو جائے کیونکہ بچے جتنے زیادہ درخت ہوں گے اتنے ہی ہمارے ماحول سے آلودگی کا خاتمہ ہوگا اتنی بارشیں ہوں گی ہر طرف ہریالی ہوگی اور گرمی کی بیچ شدت کم ہو جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے درختوں کے اندر بہت سارے فوائد رکھے ہیں ہمیں اس سے مختلف جڑی بوٹیاں بھی ملتی ہیں مختلف درختوں سے ہمیں پھل ملتے ہیں مختلف قسم کے پھول ملتے ہیں پھولوں سے شہد کی مکھیاں رس نکالتی ہیں اللہ تعالیٰ نے درختوں کے اندر بچوں بہت سارے فوائد پوشیدہ رکھے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں اور درختوں کو کاٹے نہیں ان کو نقصان نہیں پہنچائیں ٹھیک ہے جتنا ہو سکے اپنے چاروں طرف پیڑ پودے اگانا چاہیے ٹھیک ہے بچوں یہاں پر ہمارے آپ بیتی ختم ہوتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے ویڈیو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجئے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ